اس کے بعد دو سوالوں کے جوابات دیے جا رہے ہیں پہلا سوال تو یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنے آپ کو دینِ ابراہیمی کا پیرو بتاتے ہیں کہ میں دینِ ابراہیمی کا متبع ہوں مگر یہ تو اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں اونٹ کا دودھ پیتے ہیں جبکہ دینِ ابراہیمی میں اونٹ کا گوشت اور دودھ یہ حرام تھا اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس سوال کا جواب دیا کہ معاملہ ایسا نہیں ہے اگر تم یہ کہتے ہو کہ دینِ ابراہیمی میں اونٹ کا گوشت حرام تھا فاتو بکتوراتی فتلو ہے انکنتم سوادقین لاؤ تورات لاؤ اور تلاوت کرو اور بتاؤ کہ یہاں لکھا ہوا ہے اگر تم سچے ہو بتا یہ چلا کہ کوئی اگر یہ کہے کہ بھئی ہماری کتاب میں تو ایسا نہیں ہے تو آپ اس سے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ تیری کتاب میں موجود ہے اور وہ کہے میری کتاب میں ایسا موجود ہے اور آپ کہے موجود نہیں ہے تو لاؤ کتاب لاؤ دیکھاؤ فاتو بکتوراتی فتلو ہے انکنتم سوادقین کہ اگر دینِ ابراہیمی میں اونٹ کا گوشت اور دودھ حرام تھا تو دلیل لاؤ تورات کھول کر کے دیکھاؤ اگر تم سچے ہو حقیقت کیا تھی حقیقت یہ تھی کہ حضرت یاقوب علیہ السلام جن کا لقب اسرائیل تھا اسرہ مانے بندہ عیل مانے اللہ یہ ہیبری ورڈ ہے اللہ کا بندہ جیسے اسمائیل اسمائیل کا مطلب ہوتا سمیع اللہ اسمہ مانے سمیع اور عیل مانے اللہ سمیع اللہ تو حضرت یاقوب کا لقب تھا اسرائیل اللہ کا بندہ جس کو ہم عبداللہ کہتے ہیں ان کو ارکن نسا کی بیماری ہو گئی تھی جیسا کہ ترمیزی کی روایت ہے اور ارکن نسا کی بیماری کی وجہ سے انہوں نے اونٹ کا گوشت اور دودھ پینا چھوڑ دیا تھا اور مسرد احمد کی یہ روایت ہے کہ ان کو یہ جو مرض لاحق ہو گیا تھا انہوں نے نظر مانی تھی کہ اے اللہ میرا یہ مرض اگر ٹھیک ہو گیا تو میں اونٹ کا گوشت اور دودھ چھوڑ دوں گا تو انہوں نے اس بیماری کی وجہ سے اونٹ کا گوشت اور دودھ چھوڑ دیا تھا اور ان کی پہروی میں ان کی اولاد نے بھی اونٹ کا گوشت اور دودھ چھوڑ دیا تھا دینِ ابراہیمی میں اونٹ کا گوشت اور دودھ حرام تھا ایسا نہیں ہے اگر ایسا کہتے ہو تو تورات کھول کر کے دکھاؤ اس میں ایسا لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کا مدلل جواب ارشاد فرمایا اس کے بعد دوسرے سا جواب دیا جا رہا ہے ایک اعتراض اور اعتراض یہ ہے کہ یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو خانے کعبہ کی طرف موگر کے نماز پڑھتے ہیں جبکہ تمام انبیاء کرام کا قبلہ بیت المقدس تھا تو اگر یہ نبی ہوتے ہیں تو تمام انبیاء کرام کی طرح ان کا قبلہ بھی بیت المقدس ہوتا یہ دوسرا اعتراض ہے دوسرا اعتراض کیا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں اور خانے کعبہ کی طرف مجد الحرام کی طرح مو کر کے نماز پڑھتے ہیں جبکہ تمام انبیاء اکرام کا قبلہ بیت المقدس تھا تو اگر یہ سچے نبی ہوتے تو تمام انبیاء اکرام کے قبلے ہی کو اپنا قبلہ مانتے ہیں یہ تو تمام انبیاء اکرام کے قبلے کو اپنا قبلہ مانتے ہی نہیں ان کا تو ایک نیا قبلہ ہے مجد حرام تو یہ سچے نبی کیسے ہو سکتے ہیں ان سے پوچھا گیا کہ بیت المقدس کی طرح مو کر کے کیوں نماز پڑھی جائے ضروری ہے اس لیے کہ دنیا میں جو سب سے پہلی مسجد بنائی گئی وہ بیت المقدس ہے اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کا جواب ارشاد فرمایا کہ ایسا نہیں ہے بیت المقدس بات میں بنایا گیا یہ مسجد بات میں بنائی گئی سب سے پہلی مسجد جو بنائی گئی ہے وہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے دریئے مسجد حرام بنائی گئی ہے مکہ کے اندر اس اعتراض کا جواب دیا گیا پہلی مسجد جو دنیا کی بنی وہ مسجد حرام ہے نہ کہ بیت المقدس تو جو مسجد پہلے بنائی گئی زیادہ مستحید ہے کہ اس کو قبلہ بنایا جائے بات میں بیت المقدس بنایا گیا تو ضروری نہیں کہ اس کی طرف مو کر کے نماز پڑھا جائے پہلی مسجد جو دنیا کی ہے وہ خانے کعبہ ہے لہذا اسی کی طرف مو کر کے نماز پڑھنے کعب کو حکم دے دیا گیا اس میں اعتراض کی کیا گنجائش ہے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے درمیان میں ایک مسئلہ بھی بتا دیا کہ یہ قبلہ جو اب قیامت تک کے لئے قبلہ ہے تمام مسلمانوں کا اور صاحبِ استطاعت کے اوپر جس کے پاس زادو راہلہ ہو کوشہ ہو پیسہ ہو سواری کا انتظام ہو سارے شرائط موجود ہوں صاحبِ استطاعت ہو تو زندگی میں اس کے اوپر ایک بار حج کرنا فرض ہے اور اگر نہ کرے تو فرمایا گیا جو آدمی کفر کرے جو آدمی کفر کرے اس کا مطلب اس کا مطلب اگر استطاعت رکھتے ہوئے آدمی حج نہیں کرتا تو وہ کفر پر مرتا ہے کتنی بڑی وعید ہے کتنے لوگ ہیں جو استطاعت رکھتے ہوئے بھی حج نہیں کرتے یہاں یہ فرمایا گیا اللہ کے گھر پیت الحرام کا حج کرنا ہر انسان کے اوپر ضروری ہے جو صاحبِ استطاعت ہو اگر صاحبِ استطاعت ہونے کے باوجود وہ حج نہیں کرتا مر جائے تو وہ کفر کے اوپر مرتا ہے اس لئے فرمایا گیا امن کفرہ جو کفر کرے یہ نہیں کہا گیا جو حج نہ کرے بلکہ یہ کہا گیا جو کفر کرے تو اللہ تبارک و تعالی تمام عالموں سے بے نیاز ہے اس کا مطلب صاحبِ استطاعت ہوتے ہوئے اگر آدمی حج نہ کرے تو وہ کفر کے اوپر مرتا ہے کہتے ہیں بیٹیوں کی شادی ہو جائے بیٹوں کی شادی ہو جائے ذرا پوڑے ہو جائیں اور ابھی جو کچھ گناہ کرنے ہیں وہ کر لیے جائیں اس کے بعد جا کر کے سارے گناہ بخشو آلیں گے تو ابھی حج کرنے کی کیا ضرورت ہے یہاں یہ ہے کہ جیسے ہی آدمی صاحبِ استطاعت ہوا اس فریضے کو اسے آدھا کر لینا چاہیے تو گویا کہ یہودیوں کے دو سوالوں کے جوابات دیئے گئے